اسلام علیکم میوٹیو فیملی آئی ہوک کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں بہت زبردست قوک ریڈی ہونے والی جو ہے نا کلیجی اور پیپڑے لے کر رہی ہوں اس کے اندر جو ہے وہ کلیجی بھی اور پیپڑے بھی ہے اور دیکھیں بن کے بہت ہی مزے دار بنے گی بہت مزے کی اور آپ کو پسند آئے گی اور آپ لوگ بھی اس ریسپے سے ضرور ٹرائے کی اچھا مجھے نا بعد میں خیال آئے تھا کہ کیوں نا میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپے شیئر کروں میں نے پہلے نا وہ بنا لیے تھے ٹھیک ہے میری نیشن بھی کر دی تھی اور پیاز بھی کر دی تھی اچھا پیاز میں نا میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے دو میڈیم سیز کی پیاز لیا ہے تھوڑا سا آئل جب گرم ہوئے نا اس کے اندر میں نے بٹر کی جو ہے نا تقریباً چار چمچ بٹر کے ڈالے ہیں مارچ رینج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بلو بینڈ کا مارچ رینج ہے میں نے چار چمچ اس میں ایڈ کی اور اس کے بعد پھر میں نے جسٹ جو ہے نا یہ ڈال دی ہے اس کے اندر پیاز اور ان کو جسٹ ہم نے سوتے کرنا ہے ہم نے بلکل فل فرائی نہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو ہلکا سا بس نرم کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے مری نیشن پہلے ہی کر کے رکھیں مری نیشن میں میں نے ایک کپ دہی لیا ہے اور نمک اس میں ہم لوگوں نے بلکل ابھی ایڈ نہیں کرنا ون ٹی سپون اس میں ہم لوگوں نے چیلی فلکس ون ٹی سپون ریڈ چیلی لیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر لیا ہے ون ٹی سپون حلدی پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے پیسہ ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کی ہے اور اس میں ایک میڈیم سائز کا جو نارمل سائز کا جو ہوتا ہے نا لیمن اس کو میں نے اچھے سے نیچوڑ لیا اور اس کی مری نیشن کر لیا بہت ہی زبردیس میرینیشن ہوئی اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے پہلے رکھ دیا میرینیٹ کر کے پہلے اس کو میں نے صاف کیا تھا صاف سرکے اور پانی کے اندر مکس کر کے اس کو اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ مسئلہ مسئل کے ساف کے اس کا سارا بلڈ نکالا اور اس کی پھر میرینیشن کی اور میرینیشن کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے اس کو جو ہے نا ڈھک کے میں نے رکھ دیا ہوا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں نے پیاز دیکھے میرے ہو گئے تھے یہاں پہ اور ہم لوگوں نے جس سوتے کرنا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں یہاں پہ میں نے نمک آپ کو بتا دوں کہ بالکل نہیں ڈالا کیونکہ نمک ہم لوگ انڈ پہ ڈالیں گے کیونکہ اگر نمک ڈال دینا تو کلیجی جو ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا پہلے اس کو ہلانا ہے اور دس منٹ کے لیے ڈھک کے اس کو رکھ دینا ہے اور دس منٹ کی سٹین دینی ہے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جب ہم لوگوں نے ڈھکن اٹھایا تو یہ دیکھیں ہماری کلیجی بڑی اچھی سی رنگا چینج ہو چکا تھا بڑا اچھا سا خوشپو آ رہی تھی روما اس کا بڑا پیارا سا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹوماتر کٹ کر لینے ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے ان کو ہم لوگوں نے نا دو میڈیم سائز کے درمیان سے کٹ کر کے چار بنا لینے اور اس طرح سے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا ایسے آپ لوگوں نے لکا دیں اور پھر اس کو مزید دس منٹ کے سٹیم دینی ہے آپ نے اس کو گرینڈ کر کے یا اس کو کوٹ کے نہیں ڈالنا کیونکہ وہ ذائقہ اور ہوگا اور اس طرح والا جو ذائقہ ہوگا وہ شنواری ذائقہ ہوگا لو ٹو میڈیم فلیم رکھنی ہے اور اس کے بعد دس منٹ کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ سے اوپن کریں گے اور بڑے آرام سے اس کا جو چھلکا ہے نا وہ الگ ہو جائے گا اور اس کی بڑی پیاری خوشپو آتی ہے بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اور آپ لوگوں نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے اس کو چمچ کے مدد سے نا اچھی طرح کوٹ لینا ہے اس کے چھوٹے 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 سے پیسیز بنا لینا ہے آپس میں ایک دوسرے کے اندر اس کو مکس کر دینا ہے اور دیکھیں ہمارا آئل بھی جو ہے وہ تقریبا تھوڑا 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 سا اوپر آنے لگ گیا تھا اور ہماری کلیجی بھی آلموسٹ گل چکی تھی مطلب سیونٹے پرسن جو ہے وہ نرم ہو چکی تھی اور اس کے بعد جب ہم مزید اس کی بھنائی کریں گے تو ہماری کلیجی بلکل ڈن ہوگی آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز کے ساتھ الگ لگ لے کے چھوٹے چھوٹے آپ نے کلیجیوں کو سائٹ پر کر لینا ہے یہ نہ ہو کلیجیوں کے پیسیز ہو جائیں آپ نے جسٹ ٹوماتر کے پیسیز کرنا ہے اچھے سے اس کو کوٹ لینا ہے یہ بلکل شنواری والا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگوں نے نہ تو گرینٹ کرنا ہے اور نہ ہی اس کو کوٹ دنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جسٹ چار پیس بنا کے رکھ دینے ہیں دس منٹ کے بعد آپ نے اس کا ڈھکن اٹھانا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے تو بہت آرام سے بہت ایزیلی جو ہے نا یہ میش ہو جائیں گے اور بڑا اچھا سا اس کا ڈیسٹ آئے گا اس کے بعد اس کی ہم نے اچھے سے کر لینی ہے بنائی اور بنائی کرتے ہوئے آپ نے جس چیز کا خیال رکھنے کے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ چمچ چلانا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک کڑی پتہ ڈال دیا تھا اس پوائنٹ پہ آکے ٹھیک ہے نا اور کڑی پتہ ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور اس کے بعد پہ میں نے یہ جو گرم مسالہ ہے نا یہ میں نے خود سارے مسالے گرم مسالے لیے ہیں ان کو ہلکا سا روست کیا ہے روست کرنے کے بعد بڑی پیاری خوش پو آ رہی تھی اور پھر ان کو گرینڈ کیا گرینڈ کر کے میں نے ایک باکس میں اس کو سیف کر لیا اور وہ والا تھوڑا سا جو ہے نا گرم مسالہ پسا ہوا ڈالا ہے ثابت میں میں نے اس میں کوئی چیز نہیں آٹ کی اس کے بعد پھر پھر ہم نے اچھے سے بنائی کر دینا ہے اس کو بنائی خوب تاکہ کڑی پتہ کی خوش پو بھی اس کے اندر شامل ہو جائے اور جو میں نے گرم مسالے روستڈ کیے ہوئے تھے اور پھر ان کو برینڈ اچھی سے کر لیا تھا اور وہ چیزیں بھی اور پھر اس پوائنٹ پہ میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور نمک آپ حس پسائے کا ڈال لیں بلکل اینڈ والے پوائنٹ پہ جا کے آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اور گرنشن کے لیے جو ہے میں نے گول گول یہ جو پیاز ہیں یہ کٹنگ کر کے رکھ لیے تھے اور لیمن کے پیس بنا لیے تھے اور تھوڑا سی یہ ہری مرچیں اور پھر میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا تھا اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد کیونکہ سارا میں اس لیے نہیں یہ سب کچھ کر سکی کیونکہ میرے جو فادرین لائنہ ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں ایہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تیکیو سو مچ اللہ